موسیقی ویلکم بیک آفر ڈا بریک ایک کتاب کی بات کریں گے اور کتاب لکھنے والے کی بات کریں گے ان سے ملاقات کرائیں گے ان کی زندگی کی تجربات آج سب شیئر کریں گے کتاب کا عنوان ہے درد کا سفر امجد صدیقی صاحب کی ایک کتاب ہے اور اس میں زندگی کی تلخ تجربات بھی ہیں جو انہوں نے فیس کیا جو محسوس کیا اسے قلم بند کیا عظم و حمد و بلند حوصلے کی حیران کن سوانے حیات ہے یہ ون ان ملین کہا گیا ان کو یہ خطاب دیا کہ ان کو مجھے یاد ہے انہوں نے سوچ شیاسی کا ان کے حوالے سے پڑھ رہا تھا کہ جس وقت نارمل لوگوں سے دوڑ میں جیتے تھے یہ اور تھے یہ ویلچیئر پر اور شویب سب سے زیادہ افسوس تب ہوتا ہے ایک اللہ تعالی نے جسم کا کوئی حصہ آپ کو نہیں دیا آپ اس کے ساتھ ایڈجیسٹ کر لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ جینا سیکھ لیتے ہیں لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے آپ نے حادثے کا ذکر کیا پہلے حادثے میں ان کی ایک ٹانگ چلی گئی دوسرے حادثے میں ان کی ریڑ کی ہڈی متاثر ہوئی ویلچیئر پر آنا باقی کی آپ نے آدھی زندگی بالکل نارمل گزاری ہو اس کے بعد آپ ویلچیئر پر آجیں بلکل ڈیپینڈنٹ ہو جائیں لیکن آپ اس کو اپنی کمزوری نہ بننے دیں بینک سروس کے بعد بزنس مین بننا نہ صرف پاکستان سعودی عرب بلکہ کئی ممالک میں نہ بنانا جیسے آپ نے بلکل ٹھیک کہا ون ان ملین عمجد صدیقی صاحب is ون ان ملین ویلچیئر پر آنا باقی کیا ویلچیئر پر آنا باقی کیا بڑا اچھا لگا یہ کتاب کب مکمل ہوئی سر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کتاب حال ہی میں مکمل ہوئی ہے تقریبا سات سال لگے ہیں مجھے اس کو مکمل کرنے میں اور یہ آنے والی جو عدد جلدیں ہیں ان کا ایک حصہ ہے یعنی ٹوٹل دس جلدیں ہیں اس کی یہ پہلا حصہ ہے یہ پہلا حصہ ہے کیونکہ اس میں جو میں نے لکھیا وہ صرف فائی پرسنٹ ہے میری زندگی کا زندگی کا یہ پانچ فیصد حصہ جو آپ نے سات سال میں کمپائل کی یہ ظاہر ہے ابھی آٹھ نو جلدیں اور بھی آئیں گی سر میں چاہتی ہوں ہمارے ویرز شو آپ کو دیکھ رہے ہیں ان کو اپنا وہ سفر جہاں سے درد کا آغاز ہوا اور ان کتابوں کو کمپائل کرنے تک اس زندگی کے حصے میں کون سے ایسے واقعات پہ شاید جنہوں نے آپ کو مجبور کیا کہ آپ یہ تمام چیزیں کتاب کی شکل میں لے کے آئے یہ بائی سال کی عمر میں سعودی عرب گیا تھا جواب کے سلسلے میں اور اس کے بعد جاتے میری ایک ٹانٹ ٹوٹ گئی اس کے بعد دوبارہ ایک ٹانٹ ہوا جس میں یہ ہوا کہ میری ریڈ کی ہڈی جو ہے وہ ایفیکٹیو ہوئی وہ کچھ مس ہینڈلنگ تھی ڈاکٹروں کی اور کچھ وہاں پہ لوگوں نے جب مجھے گاڑی سے نکالا تھا جس کی وجہ سے پیلالائید ہو گیا اگر مس ہینڈلنگ نہ ہوتی تو شاید میں ایسا نہ ہوتا لیکن الحمدللہ ہاسپٹر میں پہنچا ڈاکٹروں نے کہا فنش اس سے بہتر ہے کہ تم اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹھو وہ تمہارے لئے بہتر ہوگا یا تمہیں یہاں تک کہا گیا کہ ڈاکٹر کہتے تھے کہ آپ کو گولی مار دی جائے ہم چاہتے ہیں جو پہر آپ لیجی گئے اس قسم کے پیشنٹ نے ان کو جینے کا حق نہیں ہے اس لئے کہ ان کی زندگی انتہائی تعلق ہوتی ہے برحال میں نے ایک چیلنج سمجھ کے قبول کیا پوری دنیا میں میں گیا ٹریٹمنٹ کے لئے بھی گیا مختلف آپریشنز بھی ہوئے لیکن اس کا کوئی علاج نہیں ہے آج تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے لیکن میں نے ہمت نہیں آ رہی میں نے اپنے جسم کو ڈونیٹ کیا پوری ورڈ کے اندر اور اب بھی جو ہے تجربات ہوتے ہیں میرے اوپر ہوتے ہیں مجھے بلاتے ہیں بڑا رسکی ٹائم ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے تجربات سے کیا مرادت ہے آپ کی جو ہوتا کہا کہ وہ ایکسپیریمنٹل کرتے ہیں جب بھی کوئی نیو ڈیوائس آتی ہے اس بیماری کے سسنے میں جیسے ایٹی سیمن میں ایک ڈیوائس آئی تھی تو دنیا کے بھر کے جو ریسرچر تھے انہوں نے مجھے سریکٹ کیا اس کے لئے مجھے بڑا ڈاکٹر نے ڈرائیا کہ آپ کی زندگی کو خطر ہے میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے تو الحمدللہ ڈیوائس لگی وہ بڑی کامیاب رہی پوری دنیا میں اب وہ یوز ہو رہی ہے تو وہ تقریباً دس سار کے تھی لیکن دو سار پہلے اس میں مجھے انفیکشن ہوگی تو انفیکشن ہونے سے مجھے کافی زندگی اور موت میں جانا پڑا لیکن وہ ڈیوائس کو نکال دیا گیا کیونکہ میں نے فیل نہیں کی ضرورت مجھے اس کی ضرورت ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے اگر میرے ساتھ نہیں کیونکہ لوگ تیار نہیں ہوتے اپنے آپ کو زندگی کو گورے تو بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں لیکن ایک لمحے میں آپ کی زندگی بدل سکتی اور سار آپ نے کہا نا مس ہینڈلنگ ہوئی تو میں آپ ایک چیز کوٹ کرنا چاہتی ہوں وہ لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ امجد صدیقی صاحب کا دوسرا کیس ہے جو مس ہینڈل ہوئے اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے منیبہ مزاری کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو پرابلم کہاں سے ہوئی کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پیشنٹ کو گھسیت کے کبھی بھی آپ نے ایمولینس میں نہیں ڈالنا اس کے لیے ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے جس بندے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے وہ زخمی حالت میں ہے اس کو روڈ پہ پڑا رہے دیں لیکن خدارہ نیکی کے نام پہ یہ ظلم مت کریں کہ اس کی ریڈ کی ہڈی متاثر ہو جائے منیبہ کے ساتھ بھی سیم ہوا امجد صدیقی صاحب کا کیس ہمارے سامنے ہے کہ جب آپ گھسیت کے پیشنٹ کو ڈالتے ہیں ایمولینس کے اندر تو ریڈ کی ہڈی متاثر ہونے سے آپ کے جسم کا ایک حصہ مفلوج ہو سکتا ہے زندگی بھر کے لیے آپ معذور ہو سکتے ہیں تو آپ اپنی طرف سے نیکی کر رہے ہوتے ہیں لیکن کسی کی زندگی اس سے بہت miserable ہو جاتی ہے خدارہ یہ نہ کریں ایمولینس کو کال کریں ایک ہسپیٹل جو نیرسٹ ہوگا وہاں پر لے کر جائیں گے وہاں پر ہی ڈاکٹرز اور سٹاف وہ بہتر طور پر سمجھتے جانتے ہیں یہ بڑا اچھا کیا سلمہ آپ نے اسے explain بھی کیا یہ ایک public message بھی ہے صرف درد کے سفر کے ہم بات کریں اس کتاب کے ہم بات کریں اپنے آغاز کیا سعودی عرب سے لیکن یہ پورا جو سفر ہے یہ ظاہر ہے یہ طویل بھی ہے یہ کٹھن بھی ہے یہ تقریف دے بھی ہے وہ moment جس وقت آپ کو یہ decide کرنا پڑا کہ ایک راستہ تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے معذوری کے ساتھ چلتا رہوں گا اور ایک سفر کے نئی مثال بن جاؤں گا آگے بڑھ جاؤں گا نکل جاؤں گا یہ decisive moment تھا آپ نے decide کہ کہ نہیں مجھے یہ راستہ چننا ہے کس چیز نے آپ کو حاصلہ دیا سر بائی نیچرلی الحمدللہ میری شروع سے بچپن سے یہ رہی ہے کہ مجھے hard work کرنا ہے مجھے کبھی بھی کوئی شکست نہیں کھانی اور شروع سے میں اللہ کے فضل سے میندی تھا میں کچھ نہیں ہوں لیکن اللہ کے فضل تھا کہ میں میندی تھا مجھے شوق تھا کام کرنے کا اور میں کام کرنے کو ہی ہمیشہ اہمیت دیتا ہوں جب میرا accident ہوا تو میں نے اس کو دیکھیں discourage کرنے والے آپ کو بہت ہوتی ہیں لیکن میں نے بالکل بھی اس کو بالکل فیل نہیں کیا میری family میرے دو سب چھوڑ گئے مجھے لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی ہر جگہ پہ میری مخالفت ہوتی دو لوگ دعائیں مانگتے تھے کہ یار یہ کل کا مرتبہ آج مر جائے society کے لیے مسئلہ ہے سب کے لیے مسئلہ ہے لیکن میں نے اس کو کوئی notice نہیں لیا مجھے جو کرنا تھا میں نے 52 countries کا اس wheelchair پہ اکیلے visit کی ہے 52 countries ہزاروں کے حساب سے rehabilitation center visit کی ہے research center visit کی ہے میں جگہ جگہ گیا ہوں اکیلے گیا ہوں میرے ساتھ کوئی نہیں ہوتا تھا مجھے جاز والے نہیں بٹھاتے تھے لیکن ان کے ساتھ میں fight کرتا تھا ہر جگہ میں نے fight کی ہے 90% میں paralyzed ہوں یہاں سے زیادہ مجھے نیچے کچھ نہیں پتا ہوتا لیکن مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں اللہ تعالی نے ہاتھ دیا ہے دماغ دیا ہے تو میں یہ سب کام جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے اور دماغ سے لیتا ہوں آج میرے پاس electric wheelchair ہے اسے میں بلکل پسند نہیں کرتا ہوں میں نے کبھی use نہیں کی یہ recently مجھے device جب نکلوانی پڑی تو مجھے تھوڑی سی restriction سی کہ آپ نے pressure نہیں ڈالنا ہے تو اس لیے مجھے electric use کر رہا ہوں میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں کیونکہ اگر میں یہ use کروں تو میں ہاتھ کام نہیں کریں گے اگر میں ہاتھ کام نہیں کریں گے تو میں کیسے مہنیت کروں گا کیسے میں یہ سب کروں گا تو اللہ تعالی نے مجھے حمد دی میں نے یہ سارا کچھ کیا دنیا نے بے پناہ مجھے award دیے ماشاءاللہ جی بہت اپریش آپ کے awards پر بھی آئیں گے سر سر کے awards پر بھی بات کریں گے اور انیس سو چھاسی کی بات بھی کریں گے اس marathon race کی بات بھی کریں گے ملکم بیک جی آپ نے خبریں تو جان لی میں اور شویب امجد صدیقی صاحب کے ساتھ باتوں میں کھو سے گئے تھے شویب نے کتاب پہ زور رکھا کتاب پڑھی اتنی دیر میں اور میں نے امجد صاحب سے باتیں کی اور کچھ دلچسپ باتیں جو مجھے بتا چلی میں چاہتی ہوں کہ وہ on air بھی دوبارہ شیئر کریں کہ امجد صدیقی صاحب جب سے accident ہوا جب سے wheelchair پہ آئے اپنی زندگی کا ہر کام کئی سالوں سے خود کر رہے ہیں اور ابھی تک بھی اپنے ہر کام کو independent لی پر فارم کرتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں سر کہ اللہ تعالی نے آپ کو اتنی حمد دی ہے بہت سے کام wheelchair پہ بیٹھے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے ہر کام ہو سکتا ہے wheelchair پہ کون سا کام ہوتا ہے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں حالانکہ مجھے کہنی نہیں چاہیے لیکن بتاتا ہوں اس لیے کہ کیسے نہیں ہو سکتا میری wife نے ایک بار میری wheelchair گھر کے باہر رکھ دی یعنی آپ دیکھیں باہر آپ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے باہر ہی ہم کہیں گے تو مجھے کہتی ہیں آپ بڑے بہادر ہیں نا بڑے انٹریویو دیتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں آج wheelchair پہ بیٹھ کے دکھا یہ میں نے لڑکے کیا یا محبت میں کیا یہ میں نہیں بتا سکتا وہ یہ بتانا بھی نہیں چاہتا تو میں نے خود کو زمین پہ گرایا میں خود جو ہے نا یہ اپنے آپ کو ہاتھوں پہ اٹھا اٹھا کے باہر گیا باہر جا کے میں چیر پہ بیٹھا اور بیٹھ کے اندر آ گیا میں نے کہا جی اب بتائیں کیا کرنا ہے واو صحیح نا تو الحمدللہ ایسا میرے ساتھ لوگوں نے کئی بار مجھے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی ہے میں نو سال تک ابھی بھی اس لیے نہیں کہہ سکتا ماشاءاللہ میرے دو بیٹے ہیں ہم اکٹھے رہتے ہیں لیکن میں اکیلے رہا ہوں گھر کی صفائی خود کرتا تھا برطن خود دوتا تھا کھانا خود پکاتا تھا ایون کے ویکم کلینر سے بھی میں خود صفائی کرتا تھا کیسے کہتے ہیں کہ کام نہیں ہو سکتا انسان کے مرحیمت ہونی چاہیے ایک جذبہ ہونا چاہیے اور سب سے بڑی یہ ہے کہ جب انسان کہتا ہے مجھے یہ کام کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے اگر وہ خود کو اپنے دھوکہ دے اوہ یار یہ تو ہو نہیں سکتا وزن نہیں اٹھایا جا سکتے ہیں الحمدللہ میں وزن بھی اٹھاتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے خود پر یقین ہے خود پر مجھے یقین ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں میں ایک بار تین میٹر جو ہے نا گہرے کھٹے میں گر گیا تھا کیسے جی گھر جانے کے لیے میرے گھر کے آگے انہوں نے ایک کھڑا کھوڑا تھا پائپ ڈال رہے تھا یہ سیوریج کے پائپ تو اس کے اوپر انہیں بریج بنایا ہوا تھا جب میں بریج سے پہلے میں نے کوشش کی لوگوں کو دیکھا کوئی ہے تو میری ہیلپ کر دے لیکن مجھے داؤٹڈ تھا میں کہ ہو سکتا ہے میں گر جاؤں اور وہی ہوا جو میں بریج پہ گیا تو بریج ٹوٹ گیا آپ ویلچہر پہ تھے میں ویلچہر پہ تھا اکیلا تھا نہ کوئی بھی نہیں تھا نہ میری وائب تھی نہ میرا کوئی اس وقت بیٹے بھی بچے بھی نہیں تھے میرے تو میں اس کھڑے میں گر گیا جب میں کھڑے میں گر گیا تو میں نے کہا دوستوں کو میں نے فون کیا موبائل تھا میں نے فون کیا میں نے کہا یار ایسے ایسے میرے ساتھ مسئلہ ہو گیا تو آپ کے ہلپ کراؤ ہر بندہ کوئی نہ کوئی عذر بتا رہا ہے کرنی چاہیے مجھے تقریباً ساڑھے تین سے چار گھنٹے لگے میں نکلا آیا کھڑے سے چیر کو میں نے چھوڑ دیا میں ہی پہ کیسے آپ نے منیج کیا باہر آنے میں خود بتاتا ہوں کہ بس اللہ تعالیٰ کی میر بانی اللہ نے ہاتھ دی ہے طاقت دی ہے اگر اگر ایک دروازہ بند ہویا تو دوسرے تو کھلے ہیں نا کرنا چاہیے اس میں ایسے کھڑے سے نکلا ہوں جب باہر نکلا ہوں دروازہ گیٹ کو کھلنے کی کوشش کی تو چابی اندر گر گئی پھر چابی اس میں ہی رہ گئی جب میں گرا تھا اس وقت گر گئی تو میں پھر خود کو دوبارہ کھٹے میں گرایا پھر میں چابی ڈھونڈی اور نکال کے لے کہلے کہ اب مجھے ٹائم زیادہ نہیں لگا اب یہی ہے کہ آدھا گھنٹہ ہی لگا ہوگا اتنی مشکل سے اس گھنٹے سے نکلنے کے بعد ساڑھے تین گھنٹے کی مشقت کے بعد آپ نے پھر اپنے آپ کو گرایا اس میں جی الحمدللہ اچھا اس کے بعد جب میں گھر گیا ہوں گھر اندر داخل وہاں گیٹ کھول لیا میں نے اندر چلا گیا خود کو گسیڑتے ہوئے سمجھ لیں لیکن ایک احتیاط ہوتی ہے کہ کیسے کرنا ہے رگڑ نہ لگے خون نہ نکلے کہیں سے اب جب میں اندر کا دروازہ کھولنے لگا ہوں سین سے میں نے کراس کیا ہے تب کھولنے لگا ہوں میرا ہاتھ اوپر نہیں جا رہا اس لیے نہیں جا رہا کہ چیر پہ بیٹھ کے تو میں کھول سکتا تھا تالہ اب چیر تو نہیں ہے میرے پاس تو اب میں وہاں پہ بیٹھ کیا ہوں میں نے کہا اب امپوسیبل ہے کیونکہ تالہ لگا ہوا ہے اسی دوران صبح کی ازان ہوگی تو امام مسجد جو ہے وہ وہاں سے گزرا تو امام مسجد مجھے جانتا تھا میں تقریبا سات ہی رہتا تھا یعنی سات والا گھر تھا اس نے کہا امجد اشفی کیا ہوا تو میں نے اسے کہا میری چیر نکال کے دو مجھے تو اس نے مجھے کھڑے میں سے نا اس گھڑے میں سے چیر نکال کے دی میں اس پہ بیٹھا پھر میں نے دروازہ کھلا کہتا ہوا کیا میں نے کہا اس نے بتایا کہ یہ ایسے ایسے یہ بریج ٹوٹ گیا یہ وہ کہتا ہے کل یہ لازمی جو ہے نا یہ پہلے تمہارے گھر کا ہوگا بعد میں کچھ اور ہوگا تو الحمدللہ اگر آپ کے اندر کوئی تیرہ ارادہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں لیکن ہمارے اندر پرابلم کیا ہے کہ ہم زندگی کو بھول چکے ہیں ہم نے زندگی کو ایک تماشا بنا لیا ہے ہماری ذمہ داری ہیں ہم اپنے لیے نہ جیئے دوسروں کے لیے جیئے ہمیں دوسروں کے لیے جینا چاہیے رائٹ پہ دیکھنا چاہیے لیفٹ پہ دیکھنا چاہیے ہمیں تھوڑا سا سر میں درد ہوتی ہے تو ہم ساتھ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایک کہیں سے خون نکل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی پس بس جی آج تو میں دفتر جانا ہی نہیں ہے برداشت ختم ہو چکی ہے برداشت ختم ہو چکی ہے ایک دوسر سے احساس ختم ہو گیا بلکل زندگی سے مایوس ہو چکی ہے بھئی کیوں مایوس ہو چکی ہو ہماری ذمہ داری ہے ہم نے جینا ہے اللہ تعالی نے ہمیں کسی مقصد کے تحت دنیا میں بھیجا ہے اور یہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ نے امیر ہونا یا غریب ہونا ہے لوگ کہتے ہیں اللہ تعالی کو مذہور ہے اللہ نے پہلے بتا دی ہے اللہ تعالی نے آج تک اس کی حالت نہیں بدلی ہے علامہ اکبال نے اپنے شہر میں بکل کلیے ارکا ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ خود ہو جسے اس میں قوم بھی ہے انفرادی طور پر اس میں شامل ہے ہر ایک کی ذمہ داری ہے اور مجھے یقین ہے جب آپ کچھ کرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالی آپ کی مدد کرتا ہے اور یہ یہاں پہ میں ایک ہی ڈسکلوز کروں کہ مجھے پتا ہوتا ہے یہ impossible ہے اور میں کر لیتا ہوں میں یہ فیل کرتا ہوں کہ کوئی قوت میرے پیچھے ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن وہ جو ہےنا میری حلق مدد دے رہے اور آپ کو دل کے ذہن نہیں کریں میں نے یہ اس کو جو ہےنا انسان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے پوردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بہت شکریہ آمجہ زندگی کے نا جو میری جس بیس پہ میں نے زندگی گزائی ہے وہ ہے ہارڈ ورکنگ کمیٹمنٹ اگر آپ کے اندر آنسٹی آ جائے ہارڈ ورکنگ آ جائے کمیٹمنٹ آ جائے کوئی آپ کو جو ہے نا شکست نہیں دے سکتا آپ بائزہ زندگی گزار سکتے ہیں ہر حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہاں میں کہوں گا جس نے جو چاہتے ہیں اپنی زندگی کو چیز کرنا کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کتاب ضرور پڑے بلکل ٹھیک ہے یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے کہ آپ زندگی بدلنا چاہتے ہیں بہت شکریہ سر ساتھ کوئی ضروری نہیں معذور ہو نارمل انسان کیلئے بہت کچھ گفتگواب کر پائے اور باقی پہلی جلد ہے یہ ضرور لائف چیننگ کتاب ہو سکتے ہیں کہ میں صرف بریک میں میں نے صرف ان کی شادی کی پوری کہانی پڑی کس طرح پروپوزلز آئے اور کس طرح ان کی شادی شدہ مرد صرف شادی کی کہانی پہلے بات ہے اقتفاق سے پیج ہو گیا اور شہد نے پیج بھی موڑ کے رکھ لیے ویری سٹرینج ہے میں بریک میں پوچھوں گی کہ یہ کیا سائنس ہے جو ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں واپس آتے ہیں ساتھ رہیے